یہ ہے مدو مکھیوں کی ایک کلاس روم جہاں ان کو پڑھایا نہیں بلکہ ٹرین کیا جاتا ہے سرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھی یہ ہانی بیز اپنی ٹریننگ کے بعد ایک ڈیجیٹل سنسر کا کام کریں گی ایک ایسا سنسر جو ایکسپلوسیف اور ڈرگز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے کہ آخر مدو مکھیاں ایک چھوٹا کیڑا اتنا ایفیشنٹلی بارود اور ڈرگز کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور پھر وہ اپنا سگنل ہم انسانوں کو کیسے بھیجتا ہے پر یہ حقیقت بھی ہے اور ایسا ممکن بھی ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس ٹریننگ کی شروعات مکھی کے چھتوں سے ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے ایک ڈیوائیس کو استعمال کر کے مکھیوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس ڈیوائیس میں جمع کرنے کے بعد ان کو لیب میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں ان کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوتا ہے چھتے سے نکلنے کے بعد یہ بہت وائولنٹ ہوتی ہے اسی لیے سب سے پہلے ان کو ایک ریفریجیریٹر میں رکھ کر تھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موومنٹس کم ہو سکیں دھنڈا کرنے کے بعد ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہارنس میں رکھا جاتا ہے جس میں یہ اڑ تو نہیں سکتی پر ان کا فیس کھلا رہتا ہے اب اسی ہارنس میں ان کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے نئے ماحول کی عادت بنا سکیں ایک ایک مکھی کو ہاتھوں سے ہارنس میں لوڈ کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے اسی لیے کئی لیبورٹریز یہ کام مشین کی مدد سے کرتی ہیں اب اگلے دو دنوں تک ان مکھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے یہ ٹریننگ ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جیسے کتوں کو ڈرگز اور ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کتوں کی طرح مدد مکھیوں کی سونگنے کی طاقت بھی بہت تیز ہوتی ہے یہ دونوں کیریچرز میلوں دور تک اپنے ٹارگٹ کو سونگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کتوں کو اگر ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو چھوٹی ایج سے ہی ان کو ایکسپلوسیو پاؤنڈر سونگایا جاتا ہے جب بھی کتہ یہ سونگتا ہے تب اس کو بدلے میں ریوارڈ کے طور پر کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ کتوں کو بغیر ایکسپلوسیو اسمیل کے کھانا نہیں دیا جائے آہستہ آہستہ کتہ یہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ کھانا اس کو صرف تب ملے گا جب وہ ایکسپلوسیو سونگے گا کتوں کی اسی سائیکولوجی کو استعمال کر کے اب ان کو ائرپورٹس پر ایکسپلوسیو ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب بھی یہ کسی لگج میں ایکسپلوسیو سونگتا ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے مالک یا ٹرینر کے سامنے زبان نکالتا ہے اور اسی وقت اس کو ریوارڈ کے طور پر کھانا دیا جاتا ہے اگر کسی لگج میں ایکسپلوسیو نہ بھی ملے تب بھی ٹرینر کو اسے پہلے ایکسپلوسیو سونگانا ہوتا ہے اور پھر ہی کھانا دینا ہوتا ہے پر مدو مکھیاں یہ کام کیسے کرتی ہیں کیسے وہ انسانوں کو بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے ایکسپلوسیو یا ڈرگز کو سونگا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں جب ان کو پھولوں کی اسمیل آتی ہے تو وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں ان کی یہ زبان ایک سٹراؤ کی طرح کام کرتی ہے جس سے وہ لیکوڈ کو سک کر سکتی ہیں پھولوں کی اسمیل پر زبان نکالنے کی اس عادت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہارنس میں بندی ہوئی مکھیاں جب تھک ہار جاتی ہیں تو ان میں سے اب شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے شارٹ لسٹنگ کے لیے کارٹن بڈ پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے جو مکھیاں اس میٹھے پانی کو چوسنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب ان مکھیوں کو شارٹ لسٹ کر کے ٹریننگ کے اگلے فیز میں بھیج دیا جاتا ہے اب ان شارٹ لسٹڈ مکھیوں کو چھ سیکنڈز کے لیے ایکسپلوسیف ویپر سنگایا جاتا ہے اور آخر کے تین سیکنڈز میں ان کو میٹھے پانی میں ڈپ ہوا کارٹن بڈ دیا جاتا ہے یہ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے چند ہی گھنٹوں کے بعد مدو مکھیاں اچھی طرح ٹرین ہو جاتی ہیں ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایکسپلوسیف کی اس خاص اس میل کے فوراں بعد ان کو ریوارڈ کے طور پر میٹھا پانی ملنے والا ہے تو اب آٹومیٹکلی اس خاص اس میل کے بعد ان کی زبان باہر نکل آتی ہے اب یہ مکھیاں پوری طرح سے ٹرین ہو چکی ہیں لہٰذا اب ان کو ہارنس سے نکال کر ایک کنٹینر میں آزاد کر دیا جاتا ہے اور یہی ٹریننگ اب دوسرے مکھیوں کے بیچ کو بھی دی جاتی ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹریننگ ان کو ایکسپلوسیف پاودر پہ بھی دی جا سکتی ہے اور نارکوٹکس پر بھی پر اب مسئلہ یہ ہے کہ مکھیوں کا یہ خاص رسپونس انسان تو مایکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے پر پریکٹیکلی ائرپورٹس اور سینسٹیو ایریاز میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مکھیوں کا ایکسپلوسیف سنگ کر زبان نکالنا ایک مشین بھی ڈیٹیکٹ کر سکے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو ہے ویڈیو پروسیسنگ جی ہاں مکھیوں کو ہارنس میں فٹ کر کے ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے اس ڈیوائس میں لگے مایکرو کیمراز مکھیوں کے زبان نکالنے کو اے آئی ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ سگنل اسکرین پر فورا ایک علام ڈسپلے کرتا ہے اس کے ساتھ ہی مشین ریوارڈ کے طور پہ میٹھے پانی والا کارٹن مکھیوں کے سامنے کر دیتی ہے کیمراز کے علاوہ مکھیوں کا رییکشن ایک انفراریڈ لائٹ سے بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے انفراریڈ لائٹ کو مکھیوں کے فیز کے نیچے ایسے فٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی ان کی زبان باہر آئے گی تو سینسر پر پڑھنے والی لائٹ کم ہو جائے گی ایسا ہونے پر لائٹ سینسر سمجھ جاتا ہے کہ اب مکھیوں کی زبان باہر ہے اسی طریقے کو استعمال کر کے 36 مدو مکھیوں کو ایک ہینڈ ہیلڈ مشین میں ڈالا جاتا ہے جس کو سیکیورٹی سٹاف 6 سیکنڈز کے لیے پیسنجر کے بیگ کے سامنے رکھتا ہے اگر تو بیگ میں ڈرگز یا پر ایکسپلوسیو ہوگا تو فوراں اسکرین پر ریڈ الام ڈسپلی ہو جائے گا کتوں اور مدو مکھیوں کی اس پاور کو اگر کمپیر کیا جائے تو اس میں بہت فرق نکل کر سامنے آتا ہے جو ٹریننگ کتوں کو دی جاتی ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں جبکہ مکھیوں کو صرف چند گھنٹوں میں ہی ٹرین کر لیا جاتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ کتوں کے مقابلے میں مکھیوں پہ ہونے والا خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں کتوں کا استعمال ممکن ہی نہیں ہوتا جیسا کہ زمین میں دفن کی گئی لینڈ مائنز کو ڈھونڈنا یہ لینڈ مائنز اپنے اوپر پڑنے والے تھوڑے سے بھی وزن کو ڈیٹیکٹ کر کے پھٹ جاتی ہیں اور ظاہر ہے یہ کام کتوں کے کرنے کا نہیں ہے اس کے لیے ٹرینڈ شدہ مکھیوں کو کھلا چھوڑ کر ڈرون سے ان پر نظر رکھی جاتی ہے اگر کہیں ان کو ایکسپلوسیف کی اسمیل آتی ہے تو وہ اس کے آس پاس بھٹکنے لگتی ہیں اس امید میں کہ اب ان کو میٹھا پانی ملنے والا ہے مکھیوں کا یہ ریاکشن کیمرہ کے ذریعے لائف دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور ایکسپرٹس سیدھا اس اسپورٹ پہ پہنچ کر مکھیوں کو ان کا ریوارڈ دیتے ہیں اور لینڈ مائن کو کود کر ناکارہ بنا لیتے ہیں آج تک صرف ٹرینڈ کتوں اور مدو مکھیوں کو ہی سیکیورٹی پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اور بھی کئی جانور ہیں جن کو ہسٹری میں ملٹری آپریشنز کے لیے بھرپور استعمال کیا گیا تھا اور یہ ان کے لیے بہت فائدے مند بھی رہے اس پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آپ لوگ جلد ہی زیم ٹی وی پہ دیکھیں گے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں